اسلام علیکم سٹوڈینٹس میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج جو ہم نے ٹوپک ڈسکس کرنا ہے اس ٹوپک کا نام ہے ڈسکوری آف نیوٹرون ڈسکوری آف نیوٹرون میں ہم لیکچر فلو میں دیکھیں گے کہ اس کو کس نے ڈسکور گیا اس کا اپریٹس کیا تھا اس کا پروسیجر کیا اس نے یوز کیا اور پروسیجر کے ساتھ اس نے یوز کرتے ہوئے کیا ابزرب کیا کہ ڈسکو نیوٹرون پروڈیوز ہو رہا ہے سٹوڈینٹ فرس پہ دیکھیں اس کی ڈسکوری ڈسکوری کس نے کی تھی جیمز ایڈوک was the scientist who discovered نیوٹرون in 1932 کہ جیمز ایڈوک نے discover کیا تھا نیوٹرون کو 1932 میں اور اس کو نوبل پرائز دیا گیا 1935 میں اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ ہے اس کا اپریٹس کی جو جیمز ایڈوک نے نیوٹرون کو discover کیا اس نے اپریٹس کون سا یوز کیا دیکھیں سٹوڈینٹ اس کا اپریٹس یہ تھا نمبر ون پلونیم میٹل ہم نے یوز کرنے ہیں نمبر ٹو ہے بریلیم ٹارگٹ اور نمبر تھری پہ اگا چار ڈی ٹیکٹر پلونیم میٹل ہم نے اس لئے یوز کی ہے as a source of alpha particle پلونیم میٹل ہے اس کو as a source of alpha particle یوز کے جاتے ہیں اس میں سے alpha particle کی stream نکلتی ہے جب وہ stream نکلتی ہے اس بریلیم ٹارگٹ کے اوپر فال کرتی ہے اس کے فال کرنے سے پہلے اس کے اوپر چارج ہوتا ہے positive charge اور یہ جو positive چارج ہوتا ہے یہ نیوکلی ہوتا ہے ہیلیم کے اس لئے ہم اس کو alpha particle کہہ رہے ہیں اب جب اس بریلیم کے پاس ہونے سے پہلے اس کے اوپر positive charge ہے وہ charge detector شو کرتا ہے لیکن جب اس کو بریلیم سے penetrate کرنے کے بعد پھر detect کیا گیا تو جو charge detector ہے وہ شو کرتا ہے کہ اس کے اوپر zero charge ہے zero charge ہونے کی وجہ سے جو جیمز چیڈوک ہے اس نے اس کو نام دے دیا کہ ان particles کو ہم نام دیتے ہیں neutrons کا تو neutrons neutral ہوتے ہیں اس کے اوپر zero charge ہوتے ہیں نہ وہ positive charge ہے نہ وہ negatively charge particle ہے وہ بالکل neutral ہے کون بتا رہے ہیں ہمیں charge detector بتا رہے ہیں کہ اس particle کی اوپر کوئی charge نہیں آ رہا اس کے بعد اس نے کہا کہ اب جب بریلیم کے اوپر target ہو رہا ہے بریلیم کا atomic number ہوتا ہے four اور mass ہوتا ہے nine جب اس کے ساتھ attack کر رہا ہے helium کے nucleic nine two four یہ convert ہو جاتا ہے carbon six twelve میں اور یہاں سے جو neutron produce ہو رہا ہے اس کو اس نے نام دیا کہ یہ وہ neutron ہے جس کا atomic number zero ہوتا ہے لیکن mass one ہوتا ہے اس neutron کو اس نے کہا کہ اس طرح neutron produce ہوتا ہے دوبارہ دیکھ لیں کیسے جب بریلیم کے اوپر bombardment کروائی جاتے ہیں کس کی alpha particles کی ان alpha particles کی bombardment کروانے سے یہ convert ہوگا carbon اور یہاں سے ایک neutron produce ہوگا اگر ہم نے بہت زیادہ neutron produce کروانے ہیں تو ہم نے کیا کرنا پڑھ گیا ان کی تھوڑی سی arrangement change کریں گے وہ arrangement change کرنے کا مطلب کہ اس میں صرف ایک ایک atom نہیں ہوتے یا ایک ایک alpha particle نہیں نکلتا بہت سے alpha particle نکلتے ہیں بہت سے atom آف بریلیم کے ساتھ وہ سٹرائی کریں گے penetrate کرنے کے بعد وہ convert ہو جائیں گے neutral particle میں اس لئے بہت سے neutron ایسے discover کیے جا سکتے ہیں اور اس کو different purpose کے لئے use کرتے ہیں تو دیکھیں student اس کی properties کیا ہے first property ہے free decay of neutron اب دیکھیں ہمارے پاس ایک neutron neutron ہے zero one اس کا atomic number zero ہوتا ہے اور وہ one ہے جب free neutron decay ہوتا ہے تو ایک وہ proton produce کرتا ہے second پہ ایک electron produce کرتا ہے اور ایک neutrino produce کرتا ہے تو اس طرح free neutron سے three particles produce ہوتے ہیں جن میں ایک proton اور ایک electron اور ایک neutrin ہوتا ہے یہ neutrin وہ particle ہے جو نیوکلیس کے اندر موجود ہوتا ہے اس کے بعد students آپ نے یہ بھی بات یاد رکھنی ہے کہ اس میں جو atomic number left hand side پہ اور right hand side پہ وہ دونے equal ہونے چاہیے atomic number اور atomic mass جیسے اس میں دیکھیں آپ کے پاس اس میں جو atomic number ہے وہ zero ہے یہاں پر one minus zero اور یہ one ادھر بھی اوپر one ادھر بھی one it means کے دونوں سائٹ بیلنس ہے آپ کا جو ریکشن ہے وہ بالکل صحیح ہوگا اس کے بعد دوسری ریکشن میں neutrin cannot ionize اس کے بعد penetrating power neutrin کی ہوتی ہے وہ ہائیلی پینیٹریٹن پاور ہونے کے وجہ سے neutrin easily penetrate کر جاتا ہے اس کے بعد ہائی سپیڈ پروٹون جب وہ سیللو سے تو اس سے اس نے کیا کرنا ہائی سپیڈ پروٹون کو پروڈیوز کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آ جاتے ہے there are two types of neutrons slow neutrons and fast neutrons slow neutrons travel less than one electron volt سے جب فاست neutrons travel 1.2 mega electron volt mega electron volt کا مطلب ہے کہ six time یہ سپیڈ ہوتے ہیں ہوتے جب جو فاست neutrons ہے وہ not effective اتنے زیادہ effective نہیں ہوتے آگے reaction میں دیکھتے کہ یہ less than effective کیوں ہے اس کو use کرتے فور fission reaction fission reaction ابھی میں نے explain کیا کہ slow neutrons کی بمبار منٹ کی جاتے ہیں اور وو convert ہو جاتے ہیں 3 neutrons 9 neutrons 9 neutrons فاست neutrons produce only alpha particle جب neutrons کو nitrogen کے اوپر bombardment کروائے جاتے تو یہ برومین اور یہاں سے alpha particle produce ہوتے ہیں جو فاست neutrons ہے اس کو صرف alpha particle کی preparation کے لئے ہی استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں اگر میرے پاس کوپر ہے اس کے اوپر میں bombardment کرواتا ماس میں یہ کوپر ریڈیو ایکٹیو ہوتی ہے اور ساتھ وہ گیمہ ریز بھی produce کر رہی ہے ریڈیو ایکٹیو ہونے کی وجہ سے نیکس وہ پھر decompose ہوتی ہے decompose ہونے سے وہ ایک electron کو produce کرتی ہے اور پھر وہ convert ہو جاتی ہے زنک میٹل میں جس کا اٹامک نمبر 30 ہو جاتا ہے اور ماس اس کا 66 ہی رہتا ہے تو اس electron کو نام دیتے ہیں بیٹا particle کا